دوستو آج میں آپ سے تاریخ کے ایک اہم موضوع پہ بات چیت کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع یہ ہے کہ تاریخ میں قوموں کا عروج و زوال کیوں ہوتا ہے یہ عروج و زوال ایک ڈراما ہے جب آپ اس عروج و زوال کی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو جب قومیں اپنے عروج پر پہنچتی ہیں تو آپ کو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے کہ قوموں کی اپنی توانائی ہے ان کی اپنی قوت ہے ان کی اپنی تقریقی صلاحیتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے برابر وہ آگے کی جانب ترقی کر رہے ہیں لیکن جب یہی قومیں اپنے عروج پر پہنچنے کے بعد آہستہ آہستہ زوال پذیر ہونا شروع ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو افسوس ہوتا ہے اور آپ اس بات پر تعصف کا اظہار کرتے ہیں کہ ایک ایسی قوم جس نے دنیا میں اتنے کارنامے کیے کیا وجہ ہے کہ یہ قوم اتنی ناتواہ ہو گئی اتنی کبزور ہو گئی اور تقریقی صلاحیتوں سے محروم ہو گئی کہ یہ زوال کی جانب جا رہی ہے اس موضوع کے اوپر تین مورخین نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے ویسے تو اور بھی مورخین ہیں لیکن یہاں میں تین کا ذکر کرنا چاہوں گا ان میں سے ایک ابن خلدون ہے ابن خلدون نے اسلام کی تاریخ کی ہے لیکن اس تاریخ میں اس کا جو مقدمہ ہے جو مقدمہ ابن خلدون کہلاتا ہے وہ بہت مشہور ہے ابن خلدون نے قوموں کے عروج و زوال کو دو نقطہ نظر سے دیکھا ہے مطلب ہے کہ ایک تحضیبوں کا عروج و زوال اور ایک شاہی خاندانوں کا عروج و زوال جہاں تحضیبوں کا ذکر آتا ہے ذرا یہ یاد رکھیے کہ ابن خلدون چودہ سو چھے عیسوی کے اندر اس کی وفات ہوئی تھی اس وقت تک بہت سی تحضیبوں کے بارے میں دنیا کو پتا نہیں تھا آثار قدیمہ نے ابھی تک ان کی خدایاں بھی نہیں کی تھی اور تحریری چیزیں بھی ابھی سامنے نہیں آئی تھی تو اس لیے اس کا متعدہ محدود تھا اس نے بارحال تحضیب کے بارے میں یہ کہا ہے کہ تحضیب انسانی زندگی کی طرح انہی مراحل سے گزرتی ہے جن میں انسان کی زندگی گزرتی ہے یعنی بچپن ہے، جوانی ہے، ادھیل عمر ہے، بڑاپا ہے اور اس کے بعد موت ہے تو ایک تحضیب بھی انہی مراحل سے گزر کر موت سے ہم کنار ہو جاتی ہے لیکن شاہی خاندانوں کی عروج زوال کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ شاہی خاندان جو ہیں یہ چار نسلوں تک اپنے عروج کو پرقرار رکھتے ہیں چار نسلوں کے بعد ان کا یہ عروج جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ان میں سے پہلا پادشاہ جو ہے وہ بانی سلطنت ہوتا ہے جو سلطنت کی بنیاد رکھتا ہے دوسرا جو ہے وہ انتظام سلطنت کو منظم طریقے سے چلاتا ہے اور تیسرا جو ہے اس کو سب کچھ بنا بنایا مل جاتا ہے وہ جو کچھ اس کو ورسے میں ملتا ہے اس کے اندر وہ کوئی تبدیلی نہیں کرتا اور چوتھا آتے آتے بلکل ایک دار سے تقلید کرتا ہے جو کچھ بھی اس کو ورسے میں ملا ہے نتیجہ اس کا یہ ہے کہ چوتھے کے بعد مطلق زوال پذیر خاندان ہو جاتا ہے اس کو اگر آپ مغرب خاندان کے اوپر دیکھیں تو آپ یہ کہیں سنجھیں کہ اکبر بادشاہ جو تھا وہ مغرب خاندان کا بانی تھا بابر تو جلدی یہاں سے چلا بھی گیا تھا اکبر اصل میں بانی تھا اکبر کے بعد شاہ جہاں اور اس کے بعد اوہرنگزیب آئے تو اوہرنگزیب کے بعد مغرب سلطنہ جو ہے وہ زوال پذیر ہوتی چلی گئی تو وہ چار حکمران جو ہیں وہ ان تک زوال رہا اس کے بعد زوال پذیر ہو گئے یہ ابن خلدون کا نظریہ ہے لیکن ایک طرح سے فکر کے لحاظ سے اور فلسفے کے لحاظ سے جس نے اروج و زوال کے اوپر کو دیکھا ہے وہ جرمن فلسفی آسول شپینگلر ہے اس کی مشہور کتاب ہے زوال مغرب یا ڈیک لائن آتا ویس شپینگلر جو ہے بنیادی طور پر ایک پرائیبری سکول کا ماسٹر تھا یہ وہاں پڑھتا تھا پڑھتے ہوئے اس کو خیال آیا کہ زوال مغرب کے اوپر کتاب لکھے چنانچہ ملازمت چھوڑ کے اس کو تھوڑا بہت کوئی ویرسے میں پیسہ مل کے آتا تو اس نے اس پر قنات کی وہ قنات کرتے ہوئے اس نے یہ کتاب لکھی یہ کتاب اگرچہ اندیس سو چودہ میں مکمل ہو گئی تھی لیکن جنگ کی وجہ سے یہ شائع نہیں ہو سکی جنگ کے بعد یہ کتاب شائع ہوئی اس کتاب میں اس نے دنیا کی آٹھ پڑی تحزیبیں جو ہیں ان کا جائزہ لیا ہے اور وہ ہر تحزیب کی ابتدا سے لے کر اور اس کی موت تک یا اس کے خاتمے تک کی مدت جو ہے ایک ہزار سال قرار دیتا ہے ان آٹھ تحزیبوں میں جو اہم تحزیب ہیں وہ جیسے مسیحت ہے اسلام ہے مضمت ہے چینی سیولیزیشن ہے آرٹھو جارکس کرسٹینیٹی ہے یہ آٹھ سیولیزیشن بنتی ہے ان کا اس نے جائزہ لیا ہے اپنی کتاب کے اندر اچھا اس نے ان تحزیبوں کو موسموں کے لحاظ سے تقسیم کیا ہے اس کا کہنا ہے کہ ہر تحزیب کی اپنی ابتدا ہوتی ہے اس ابتدائی دور کے اندر ملک تحزیب اپنے خد و خال بنا دی ہے اپنے نظریات کو تشکیل دے دی ہے لیکن اس کے بعد آتا ہے موسم گرمہ اور موسم گرمہ کے اندر تحزیب کے نظریات تحزیب کے افکار تحزیب کے خیالات جو ہیں وہ پخت کی تک پہنچتے ہیں اور ان کے اندر ایک نئی توانائی کے ساتھ وہ اُبھر کے آتے ہیں اور گرمہ کے بعد پھر بہار کا موسم آتا ہے تو بہار کا موسم کے اندر تحزیب اپنے پورے اروج کے اوپر پہنچ جاتی ہے اس کے خیالات و افکار جو ہیں بلکل اس میں نئی تقلیقی قوت اور صلاحیت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے اور موسم بہار کے بعد پھر خضا کا زمانہ آتا ہے خضا کے زمانے کے اندر پھر تحزیب آہستہ آہستہ زوال پذیر ہو جاتی ہے اچھا مغربی تحزیب کے بارے میں اس کا کہنا یہ ہے کہ مغربی تحزیب کا اروج جو ہے وہ مغرب کا فیوٹل پیریڈ جو ہے وہ اس کی تحزیب کا اروج کا زمانہ تھا یعنی فیوٹلزم کا زمانہ یا جس کو ہم کہیں اہدہ غصتہ کا زمانہ کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ اس زمانے میں ریاست دانشوروں کی سرپرستی کرتی تھی موسیقاروں کی عدب کی آرٹ کی اور اس زمانے میں جو عدب آرٹ موسیقی پیدا ہوئے ہیں ان کے اندر بڑی گہرائی ہے اس کے اندر تقلیقی صلاحیتوں کا پوری طرح سے اظہار ہوتا ہے تو یہ اروج کا زمانہ جو ہے یہ اہدہ غصتہ کا زمانہ ہے جس زمانے میں کہ مغربی تحزیب جو ہے اپنے سمجھے بہار کے موسم کے اندر پہنچی ہے اور اپنے اروج پر پہنچی ہے لیکن اس کا زوال اس وقت شروع ہوتا ہے جب مغرب کے اندر جمہوریت آتی ہے جمہوریت کے آنے کی وجہ سے اب یہ ہوتا ہے کہ جمہوریت کے اندر منطق عام لوگ جو ہیں ان کا سیاست کے اندر حصہ بڑھ جاتا ہے اور جب عام لوگ سیاست میں آتے ہیں تو ریاست بھی پھر منطق عام لوگ کے ساتھ ہو جاتی ہے اور جو عام لوگ کی خواہشات ہوتی ہیں ان کو ریاست بھی پورا کرتی ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جمہوریت کے ساتھ ہی وہ جو موسیقی عدب آرٹ تعمیرات اس کے اندر جو ایک عالی فنی مہارت ہی آہستہ آہستہ وہ ختم ہو جاتی ہے اب جو ناویل لکھے جا رہے ہیں وہ ستھی قسم کے ناویل ہیں جاسوسی ناویل ہیں رومان پرون ناویل ہیں جن کے اندر کوئی گہرائی نہیں ہے اب جو موسیقی ہے اس موسیقی کے اندر بھی اب کوئی گہرائی باقی نہیں رہی ہے اس کے اندر بھی اب شور و غل جو ہے وہ آ گیا ہے مطلب اس کے اندر بھی کوئی معنیویت موسیقی کی جو ہے ختم ہو گئی ہے اب کوئی بیٹھو بھی نہیں ہے اب کوئی موزار بھی نہیں ہے اب کوئی ہنڈن برگ بھی جو ہے وہ نہیں ہے وہ سارے لوگ اب ختم ہو چکے ہیں یہی حال عدب کا ہے کہ عدب میں نہ گویٹے رہا ہے نہ کوئی شدر رہا ہے نہ کوئی ہائی نہیں رہا ہے اب یہ زمانہ ختم ہو گیا ہے اب جو لوگ ہیں وہ انتہائی بے معنی وہ سستے قسم کی چیزیں لکھ رہے ہیں اور وہی عوام کے اندر مقبول ہو رہی ہیں وہ چیزیں اس لیے وہ کہتا ہے کہ جمہوریت نے مغربی تحضیب کو ایک لحاظ سے سوال پذیر کر دیا ہے کیونکہ جمہوریت کے ساتھ جہاں عوام کی شرکت ہوئی ہے اس نے مطلع کہ ہر چیز کی گہرائی کو تخریخی صلحیت کو مطلع کہ ختم کر دیا اب شپنگلر کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ مغربی تحضیب اب زوال کی طرف ہے زوال پذیر ہو رہی ہے تو یہ زوال ایسا ہے جس کو روکا نہیں جا سکتا ہے لہٰذا اب مغربی تحضیب پھلی ہیں ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک یونانی ہیرو کی طرح وہ موت کو قبول کرے اور اپنی جان دے دے اچھا یہاں تک تو شپنگلر نے جو سوال مغرب کی بات کی تھی وہ اس کی تحریروں میں موجود ہے لیکن اگر اسی کی تحریروں کی روشنی میں ہم موجودہ صورتحال کو دیکھیں تو ہمیں اور بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ موجودہ صورتحال میں اب اس وقت مغربی تحضیب کے اندر جو ٹکنالوجی آئی ہے اور ٹکنالوجی اب جس طریقے سے سوسائٹی کو اور ریاست کو کمزور کر رہی ہے اور جس طریقے سے خود انسان جو ہے ٹکنالوجی کے آگے کم تر ہوتا چلا جا رہا ہے یہ بھی سوال کی سب سے بڑی عدامت ہے چونکہ ٹکنالوجی نے انسان کو بالکل کم تر سے کم تر کر دیا ہے اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی ہے رابورٹس آگئے ہیں آرسیفیشل انٹیلیجنس آگئی ہے انسان کی اپنی کوئی حیثیت جو ہے وہ باقی نہیں رہی ہے وہ شاید آگے چل کے یہ حیثیت بھی باقی نہ رہے جیسا کسی ایک شاعر کا ہے کہ اہلِ خیرد نے دین یہ دکھائے گھٹ گئے انسان بڑھ گئے سائے تو انسان جو ہے وہ اس تحضیب کے اندر مغربی تحضیب کے اندر دن بہ دن گھرتا چلا جا رہا ہے اس لیے بہت سے آج کل کے جدید مفکرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہا تو مغربی تحضیب بھی اور مغربی تحضیب کے ساتھ خود انسانیت بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی اچھا جو تیسرا انتہائی اہم مورخ ہے کیونکہ جب شپنگدر کی یہ کتاب شائع ہوئی تو اس نے اکیڈیمک سرکل کے اندر بھی اور پڑھے لکھے لوگوں کے اندر بھی ایک بہت بڑی افسردگی اور غم کو پھیلا دیا کہ مغربی تحضیب تو ختم ہو رہی ہے اور مغربی تحضیب کو زندہ ہونے کے کوئی امکانات نہیں ہیں تو پھر اس پنگلر کے بعد ٹائن بی نے ملکہ تھوڑا سا عبید کا پیغام دیا ٹائن بی ایک بیٹش ہسٹورین تھا اور یہ اکسو ایونسٹی میں پڑھاتا بھی تھا اور اس نے ایسٹی ایف ہسٹی کے نام سے کوئی گیارہ جلدوں کے اندر تاریخ بھی لکھی ہے اس کے علاوہ بھی اس کی اور بہت ساری کتابیں ہیں اس کا یہ کہنا تھا کہ اس نے تقریباً کوئی تئیس سیولیزیشن کا مطالعہ کیا اور تئیس سیولیزیشن کا مطالعہ کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ کچھ تحضیبیں تو ایسی ہیں جو اپنے اٹدائی دور کے اندر ہی ختم ہو جاتی ہیں آگے نہیں بڑھنے پاتی اور کچھ تحضیبیں ایسی ہیں جو کچھ منتے کے دوسرے مرحلے میں پہنچ کر ختم ہو جاتی ہیں اور باقی کچھ تحضیبیں ایسی ہیں جو تیسرے یا چوتھے مرحلے تک لے کے پختگی تک پہنچتی ہیں لیکن وہ بہت کم تیسی تحضیبیں ہیں جو پختگی تک پہنچتی ہیں اچھا تحضیبوں کی پختگی میں یا تحضیبوں کی ترقی کے اندر وہ کہتا ہے کہ سب سے بڑا حصہ جو ہے وہ کہتا ہے اقلیتی دانشر کہ اقلیتی دانشر ہر ایسی تحضیب کے اندر سے دانشر ہوتے ہیں جو ہوتے اقلیت میں ہیں لیکن ان کی فکر ان کے خیالات اور ان کی ذہن جو ہے وہ بہت جدید ہوتا ہے تو یہ اپنی جدت سے اور اپنی تقلیقی صلاحیتوں سے تحضیب کو ایک نئی زندگی جو ہے وہ دے دیتے ہیں تو کسی بھی تحضیب کی ترقی کی الہامت جو ہے یا وجہ جو ہے یا سبب جو ہے وہ اس کے اقلیتی دانشور ہوتے ہیں اور پھر اس کا ایک مشہور اس کی تھیوری ہے کہ کوئی تحضیب اس وقت تک زندہ رہتی ہے جس کو وہ کہتا ہے چیلنج ان ریسپونس کہ ہر تحضیب کے سامنے ہر مرحل پر ہر لمحے مختلف مسائل کے چیلنجز آتے رہتے ہیں اور اگر تحضیب کے اندر اتنی دوانائی ہوتی ہے یا اس میں اتنی فکر ہوتی ہے کہ ان چیلنجز کا جواب دے تو وہ تحضیب یقیناً زندہ بھی رہتی ہے ترقی بھی کرتی ہے لیکن اگر تحضیب چیلنج کا جواب نہیں دے سکے تو ایک ایسی تحضیب پہ بہت جل مر جاتی ہے تو اس کی چیلنج ان ریسپونس کی یہ تھیوری ہے تو مغرب کو وہ یہی سبق دیتا ہے کہ مغرب کی تحضیب اس وقت تک زندہ رہ سکتی ہے جب تک وہ چیلنجز کا جواب دے جب تک چیلنجز آئیں گے اور مسائل کا حل وہ پیش کریں گے مغرب کی تحضیب جو ہے وہ باقی رہے گی لیکن اگر کسی بھی اسٹیج کی اوپر مغربی تحضیب چیلنجز کا جواب نہیں دے گی تو یہ بھی اس کا سوال کا لمحہ جو ہے وہ آ جائے گا تو ایک لحاظ سے ٹوائن بھی کہاں مطلع کہ ایک تھوڑے سی امید کا پیغام ہے اور پھر ٹوائن بھی اسی پہ بس نہیں کرتا بلکہ ٹوائن بھی یہ بھی کہتا ہے کہ انسانیت کو زندہ رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو بڑے بڑے مذائب ہیں جن میں یہودیت ہے عیسائیت ہے اسلام ہے بودیزم ہے کنفیوشیسزم ہے یا جینیزم ہے یا آتو جو کرسینیٹی ہے ان تمام مذائب کی جو خاص خاص باتیں ہیں ان تمام خاص باتوں کو ایک جگہ جمع کر کے ایک یونیورسل مذہب جو ہے وہ بنایا جائے وہ ایک یونیورسل مذہب کے ساتھ ایک یونیورسل ریاست بھی بننی چاہیے تاکہ جو قوموں کے جھگڑے ہیں فسادات ہیں وہ دور ہو سکے تو ایک اس نے یوٹوپیائی نظریہ بھی پیش کیا ہے اور وہ یوٹوپیائی نظریہ یہ ہے کہ قوموں کا عروج و زوال کے ساتھ ساتھ اگر یہ قومیں ہم آہنگ ہو کر متحد ہو کر اگر ایک ایسا نظریہ یا ایسا مذہب بنا لیں کہ جس میں سب کی شرکت ہو اور ایک یونیورسل ریاست کو تشکیل دے لیں تو اس صورت کے اندر مدد انسانیت کی باقی رہ سکتی ہے میں یہاں یہ بھی ذکر کر دوں کہ ٹوائن بی نے ایک بات کہی تھی جو آگے چل کر بلکل دور ثابت ہوئی مثلا ٹوائن بی نے کہا تھا کہ دنیا کی امن کے لیے دو طاقتیں اس وقت خطناک ہیں جو دنیا کی امن کو تباہ کریں گی اس نے کہا ایک امریکہ ہے اور دوسرا اسرائیل ہے اس نے کہا یہ دو طاقتیں جو ہیں وہ دنیا کی امن کو تباہ کر کے دنیا کو جنگ و جدل کے اندر مبتلا کریں گی وہ تباہی کا باعث ہوں گی تو یہ بات اس نے کہی تھی تو قوموں کے عروج و زوال کو اگر اس پسے منظر کے اندر ہم درہا تھوہ سا پاکستان کی تاریخ کو بھی دیکھ لیں کیا پاکستان کی سوسائٹی یا پاکستان کی ریاست جو ہے کیا وہ زوال کی حالت میں سوال یہ ہے کہ پاکستان کو پچھتر سال ہوئے ہیں بنے ہوئے لیکن ہم نے کبھی اپنا عروج تو دیکھا ہی نہیں یعنی کوئی ایسا وقت نہیں ہے کوئی ایسی سٹیج نہیں ہے کوئی ایسا مرحلہ نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ یہ پاکستان کے عروج کا مرحلہ ہے کہ جس میں پاکستان نے ایک آلہ کا لیٹرچر بھی پیدا کیا موسیس کی بھی پیدا کی آرٹ بھی پیدا کیا سامیرات کے اندر بھی ان کا منطقہ کوئی کنٹیبیوشن ہے تو ہمیں کوئی عروج کا تو کوئی ملتا نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ سہتالیس کے بعد سے ہم اس ملک میں اپنی سوسائٹی کو بھی اور اپنی ریاست کو بھی آہست آہستہ ہم زوال پذیر ہوتے دیکھ رہے ہیں اب یہ زوال پذیر کیوں ہو رہی ہے کہ اگریزوں کے زمانے کے جو ادارے تھے وہ ادارے پاکستان بننے کے پانچھے سال تک تو باقی رہے کام کرتے رہے لیکن اس کے بعد وہ ادارے بھی اپنی اہمیت کو بیٹھے اس کی وجہ جو ہے سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ ناہل ہیں ان میں حکمرانی کرنے کا کوئی تجربہ نہیں ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر اشرافیہ اور عوام کے درمیان بہت بڑا فرق پیدا ہو گیا ہے اشرافیہ عوام کے مسائل کو بلکل نہیں سمجھتی ہے اور نہ اس کے پر توجہ دیتی ہے نتیزہ اس کا یہ ہے کہ ان دونوں قوتوں میں یعنی اشرافیہ میں اور عوام کے اندر کوئی باہم آنگی بھی نہیں ہے کہ وہ مل کر اس سوسائٹی کو بہتر بنائیں یا اس ملک کی اصلاح کریں اس ملک کی ترقی کے لیے کام کریں تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے سوسائٹی کے اندر ہو گیا ہے جس کی وجہ سے یہ زوال پر جیر ہو رہی ہے کیا اس زوال کو روکا جا سکتا ہے تو دیکھیں زوال کو روکے جانے کی ایک سب سے پڑی مثال جو موجودہ دور میں ہمارے سامنے ہے وہ چین کی مثال ہے چین کی تہذیب بھی اپنے مراحل کے بعد ایک زمانے میں ختم ہو گئی تھی اور چین بھی تہذیب کے ختم ہونے کے بعد انتہائی انتشار کی حالت میں تھا یہاں تک کہ مغربی اقوام نے اس پر حملے کر دیئے تھے افیمی ان کو بنا دیا تھا ان کی دولت پر قبضہ کر لیا تھا ان کی جو ملک کے ملک کے اوپر قبضے کر لیا تھے تو چین کو ایک طرح سے بلکل انہوں نے نہتہ کر کے اور بلکل ایک طرح سے اپنا غناب بنا لیا تھا لیکن پھر چین کے اندر دبدیلی آئی ہے جیسا ایک موریخ نے کہا ہے چین کا زوال اور عروج دنیا کی یہ واحد قوم ہے جو زوال کے بعد پھر دوبارہ عروج پر آئی ہے منانہ رومنز کا عروج ہوا ہے دوبارہ زوال کے بعد نہیں عربوں کا زوال کے بعد عروج ہوا ہے نہیں ایرانیوں کا زوال کے بعد کوئی عروج ہوا ہے نہیں ملتہ کہ اور یونان کی قوم دیکھیں زوال کے بعد عروج ہوا ہے چین صرف ایک ایسا ملک ہے ایک ایسی سوسائٹی ہے کہ جو زوال کے بعد عروج پر آئی ہے یہ عروج کسی نہیں ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے پرانے فرسودہ نظریات اداروں کو ختم کر کے اپنی بنیاد نئے نظریے نئے ادارے کے اوپر ڈالی اور اس نئے ادارے کے تحت اپنے ملک کے اندر تبدیلی لے کر آئے جب تک آپ پرانے اداروں کو روایات کو ختم نہیں کریں گے تو نئے جو خیالات ہیں نئے افکار ہیں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی اس لیے ترقی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو ماضی کا بوجھ آپ لیے ہوئے ہیں ماضی کے بوجھ سے آپ چھٹکارہ پائیں ماضی کے بوجھ سے چھٹکارہ پانے کے بعد ہی آپ آگے کی جانب جات سکتے ہیں یہاں آپ کو یہ ایک مثال اور دے دوں ماضی کے بوجھ سے چھٹکارہ پانے کی وہ ویٹنام کی ہے کہ ویٹنام پہ آپ دیکھیں امریکانوں نے ملتے کے کتنی بمبارٹمنٹ کیا کتنی تباہی کی کیا کچھ نہیں کیا لیکن جب ویٹنام کو ترقی کی ضرورت پڑی تو انہوں نے اس سارے ماضی کے بوجھ کو اتار پھیکا اور اتار پھیکنے کے بعد امریکہ سے مغربی ملکوں کے ساتھ تعاون کر کے آج وہ سنتی طور پر بھی اور سماجی طور پر بھی اور سیاسی طور پر بھی وہ ترقی کر رہے ہیں تو یہ میرا ایک پیغام ہے کہ ہم نے اپنے سروں پہ جو ماضی کے بوجھ کو لاد رکھا ہے اس ماضی کے بوجھ کو ہم جب تک نہیں اتاریں گے جب تک پرانی روایہ سے چھٹکارہ نہیں پائیں گے اس وقت تک ہم آگے کی جانب نہیں بڑھ سکیں گے اور ہمارا پہنشرہ اسی طریقے سے زوال کی جانب جاتا رہے گا اور اس کے زندہ ہونے کی کوئی صورت ہمیں نظر نہیں آئے گی بہت بہت شکریہ موسیقی